بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ناظرین بی فور یو کے حوالے سے آج میں بات کروں گا کہ ملک بھر میں بی فور یو کی جو متاثرین ہیں انہوں نے حتیجاجی مظاہریں شروع کر دی ہیں گبشتہ روز پنجاب کے دیگر ازلہ میں حتیجاجی مظاہریں ہوئے لیکن آج راول پنڈی اور اسلام آباد میں دو مقامات پر جو بی فور یو کے متاثرین تھے انہوں نے حتیجاجی مظاہریں کیے اب یہ وہ متاثرین ہیں جو سیفر رحمان خان میازی کے حق میں ہیں ان کا مطالبہ بھی جائے تھا کیونکہ میں پہلے دن سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ بی فور یو ہیئر کرنے لیے لیکن اب دیکھیں میں بی فور یو کے خلاف پروگرام کرتا ہوں لیکن ایدہ جنرلیسٹ میرے لیے یہ لازم ہے کہ آپ کی آواز جو آپ کا مطالبہ ہے جو آپ نے حتیجاجی مظاہرہ کی ہے تو اس کو بھی کوری دیئے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میری سیفر رحمان خان میازی سے کوئی ذاتی اداوت ہے ایسی قطن کوئی بات نہیں آج مسرکیات کی وجہ سے کیونکہ آپ کو معلوم ہے آج ایک نور مقدم قتل کیس کی سواد تھی وہ پروسٹی بہت لمبی جلی اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز کی ایون فیلڈ ریفرنس میں پیشی تھی سواد تھی تو وہ اس وجہ سے میں دن کے وقت یہ پروگرام اپلوڈ نہیں کر سکا لیکن اب میں نے سوچا کہ آپ کو آج آگاہ کروں کہ جو احتیاجی مظاہرے ہوئے راولپنڈی اسلام آباد میں کن کن مقامات پہ ہوئے کون کون لوگ تھے دیکھیں آپ کا مطالبہ یہ بھی جائز ہے آپ نے کہا جی سیفر رحمان خان میازی کو رہا کرو اب ایشو یہ ہے کہ سیفر رحمان خان میازی تو اس وقت نیاب کی کسٹڈی میں چوزنٹی اسوانی رمانت میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر عدالت کے کہے عدالت کے حکم کے بغیر نیاب اس کو چھوڑ دیں دوسرا آپ نے ایک اور مطالبہ کیا وہ بلکل جائز مطالبہ ہے میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ ہوں کہ جو اکاؤنٹس منجمنٹ کیے گئے ہیں ان اکاؤنٹس میں جو بی فور یو کے متاثرین کی رقم ہے وہ ان کو ملنی چاہیے بلکل یہ آپ کا جائز مطالبہ ہے لیکن یہاں پہ ناظرین میں اس پروٹیسٹ کے پیچھے جو لوگ ہیں کہ جو مین اس پروٹیسٹ کو اورگنائز کرنے والے کون سے لوگ ہیں کس وجہ سے پروٹیسٹ کروائے جارہا میرے دیکھیں ہوا لیکن اس سے پہلے جو وہاں پہ میری کچھ بات چیت ہوئی جو دو متاثرین تھے انہوں نے جو آپ بیٹی سنائی میں آپ کو وہ سنواتا ہوں ان کے مطالبے دیکھ لیں پھر اس سے آگے چل کے میں پروگرام کروں گا مزید کہ کیا ہونا چاہیے کیا ہوا کیا ہو رہا ہے کیونکہ کل سیفر احمان خان میازی کی اسلام آتی ہے صاحب عدالت میں فیشی بھی ہے لیکن جو احتجاجی مظاہرین نے جو مطالبے کیے ہیں پہلے آپ وہ سن لیجئے پرائم منیسٹر کا ویزن تھا وہ بار بار اپنی تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ جو انویسٹر ہیں بار پہ وہ یہاں پہ آکے سرمایہ کاری کریں یہ پہلا بندہ ہے دو آزار کے بعد سے کتنی یہاں پہ آکے اتنے بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کی اب سرمایہ کاری کرنے کے بعد اس کا جو انجام ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے کچھ بھی بندہ پاکستان نہیں آئے گا ٹھیک ہے ہم جو یہاں پہ کھڑے ہیں یہ آپ ایک ایک بندہ نہ لیں ٹھیک ہے ہمارے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بیوائیں ہیں ضعیف ہیں ٹھیک ہے اور یہ میرے کے پی کے میں ایسے دوست ہیں جنہوں نے جو ریڈیو پہ چڑھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ویلچیر پہ ٹھیک ہے وہ آج آنا چاہ رہے تھے لیڈیز بڑی تعداد میں آنا چاہ رہی تھی لیکن ہم نے کہا ہم آپ لوگوں کی نمائندگی کریں گے آپ لوگ گھر پہ رہے تھے ٹھیک ہے وہ لاچار لوگ غریب لوگ جن کا یہاں پہ گھر کا چولہ یہاں سے جلتا تھا ٹھیک ہے وہ ان کا گھر کا چولہ بند ہو گیا ان کا انکم بند ہو گیا تو سمجھے ان کے پاکے ہو رہے ہیں گھروں پہ ٹھیک ہے تو اب باد یہ ہے کہ یہ جو سکورٹی ایکشینج کمیشن آف پاکستان ہے یہ صرف ایک علامت ہی آدارہ بن کے رہے گیا ہے یہ ایک نوٹس دے دیتی ہے اور پھر چھوڑ دیتی ہے نیب اور سکورٹی ایکشینج یہ ٹریس کرتی رہتی ہے جب اس میں بندے پانچھے لاکھ ہو جاتے ہیں اور ان کی جو بینکوں میں آماؤنٹ ہے وہ کروڑوں آربوں میں چلی جاتی ہے پھر یہ آٹھ ڈالتے ہیں اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے سرمیہ کاری تو لوگ کرنا چاہتے ہیں آپ قانون بنائیں ایک روڑ نیٹ ورکر ہیں جس میں سے چھے لاکھ بی فار یو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پاکستان میں تیس سال سے نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے پوری دنیا میں ریگولر ہے یہاں پہ کیوں نہیں ریگولر ہو رہی ہے یہاں پہ قانون بنائے جائیں تاکہ یہ نیٹ ورک مارکٹی مارکٹنگ جو کہ ایک انڈسٹریز کا درجہ رکھتی ہے پاکستان میں وہ ان لیگل طریقے بی فار یو کو بند کر دوگے سیف ورمان کو بند کر دوگے نیٹ ورک مارکٹی کو کون بن کرے گا ہمارے ارد گرد ایک سو چار کمنیاں کام کر رہی ہیں غیر ملکی کمنیاں آتی ہیں یہاں سے عربوں کے حساب سے پیسہ بار لے جاتی ہے پاکستانی جو آکے کرتے ہیں اس کو آدارے پکڑتے ہیں کیونکہ وہ موجود ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں غیر ملکی کمنیاں ویب سیٹ بار سے چلاتی ہیں اس کو کوئی نہیں چیک کرتا ہے اس کو کوئی نہیں چیک کرتا ہے لیکن صرف جو یہاں پہ آکے کام کرتا ہے پاکستانی فیزیکل گرونڈ پہ وہ لگاتا ہے اس کو وہ پکڑ لیتے ہیں اور اب بتاؤ کہ کیا ہوگا کوئی دوسرا بند آئے گا یہاں پہ لہذا آپ لوگوں سے یہ روکویسٹ ہے کہ قانون بنائے جائیں آدارے آداروں کو قانون دیا جائے آداروں سے وہ اختیارات لیے جائیں جس سے سرماکاری کی راہ میں رکاوٹ آتی ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ باہر ملک سے پانچ سو عرب ڈالر ملک خدادہ در پاکستان میں لائے عوام کی خدمت کے لیے ملک کی خدمت کے لیے غریبوں بیواؤں سفید پوشوں ان کی خدمت کے لیے ماشاءاللہ اگر وہ پیسہ لاکر انہوں نے فیزیکلی پروجیکٹ لگائے اور وہ ابھی بھی الحمدللہ بھی تک دیتے رہے تو میں تمام اداروں سے درخواست کرتا ہوں پرائیم منسفر صاحب سے درخواست کرتا ہوں عزت معاف جناب پریزیڈنٹ صاحب سے اور عزت معاف جناب ہماری عالی عدلیہ عدالت جو ہے سپریم کورٹ ان سب حضرات سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ یہ پینتیس چھتیس لاکھ لوگ جو ہیں ان کا معاشی قتل ہے یہ سار اور صاحب صاحب نے ایک روپے کا آج تک جو ہے نا وہ نقصان نہیں کیا کسی کا الحمدللہ کسی کی کوئی شکایت اور کمپلین نہیں ہے تو انشاءاللہ اندہ بھی نہیں ہوگی ایسے بڑے ذہن کا آدمی جو ملک کو کچھ دینا چاہتا ہے ملک کے اوپر کچھ لگانا چاہتا ہے غریبوں کو وہ آگے لانا چاہتا ہے اور بے سہاروں کا وہ سہارہ بنے ہیں تو ہم ان کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں اور اپنے سارے اداروں سے درخواست کرتے ہیں منت کرتے ہیں کہ ان غریبوں کو کتنی بیوہ عورتیں ہیں کتنے یتیم بچے ہیں قسمہ پرس لوگ ہیں تو ہم آپ حضرات کے توسط سے آپ حضرات کو بھی اللہ جزائے خیر دے ہم یہ درخواست کرتے ہیں عالی عدلیہ سے بھی کہ صحف الرحمان خان صاحب ایسے لوگوں کو بیزت طور پر بری کریں تاکہ وہ ملک کے قرضیں اتاریں اور صحف صاحب نے پیچھے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ بھئی اگر پانچ سات سال یہ قانون لیگل کر لیں میں ملک خدادہ دے پاکستان کی قرض میرے ذمہ میں اتاروں گا تو ایسے شخص کو انشاءاللہ ایسے شخص کو آپ آگے لائیں ان کو موقع دیں اور پرائیم نیسر صاحب کا بھی یہ فیزن ہے کہ بھئی ہم کاروبار کریں کام کریں ہمارا ملک ترقی کریں ہمارے جو ہے وہ ادارے ترقی کریں ہمارے عوام ترقی کریں تو اس کے لیے آپ اگر آپ کو بھی اللہ بہت جزائے خیر دے آپ نے وقت دیا اور سب اداروں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم کوشش کریں غریبوں کو کچھ دیں ایسا کوئی شخص ہو جیسے صحف صاحب کی طرح دینے والا آپ دو مائنے سے ان سب کے چولے بند ہیں اور وہ آکاونٹ بند ہیں جب وہ کھلیں گے تو کچھ ملے گا تو جس گھر میں کچھ نہیں جا رہا تو وہ بیوہ عورت کیا کرے گی یا تیم بچے کیا کریں گے جو سٹوڈنٹ ادارات پڑھنے والے ہیں وہ کیا کریں گے تو اللہ سے آپ ادارات کو بہت جزائے خیر دیتے امنیت بھی کریں کوشش کریں ہمارے ملک کے لیے جو آدمی سارا کچھ لگانا چاہتا ہے اس کو تھوڑا سا موقع دیے جائے جزاکم اللہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ جی تو ناظرین یہ وہ متاثرین تھے ان کی زبانی آپ نے سنا جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں لیکن اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مارچ سے میں پروگرام کر رہا ہوں بیو پر یو اخلافر میں دعویٰ کر رہا ہوں بیو پر یو غیر کر رہا ہوں اب یہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ جب میں نے پروگرام سٹارڈ کیے اس وقت کسی کو سوچ کیوں نہ آئی کہ یار کوئی ہمیں پروٹیسٹ کرنا ہے کہ نیٹ ورک مارکٹنگ نہیں لیگل ہونی چاہیے اس وقت کسی کو یہ سوچ کیوں نہ آئی کہ اگر نیب نے اکاؤنٹس فریز کر دی تو ہمارا کیا بنے گا لیکن اس وقت سب کو پیسوں کی ریل پل تھی سو کا لیڈر جو شیشے میں اتارنے کا فان جانتے ہیں وہ لوگ آپ کو باتوں میں لے گئے تھے اور پھر اکاؤنٹس فریز ہوئے پھر آپ کی بی پوریو کی اپنے لوگوں کے جو پیسے تھے وہ فریز ہوئے تو پھر ان کو کہا گیا جی ایکٹیویشن چارج دیں اس وقت تب بھی پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آئی لیکن اب یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ وہ سو کا لیڈرز اورگنائز کروا رہے ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ اگلا نمبر ان کا ہے کیونکہ اگر سیفور رحمان خان میادی ایک پچیس چھبیس سالہ نوجوان کو گرفتار کروا سکتا ہے اس کو اپنا آئی ٹی کے ایکسپائیڈ بنا سکتا ہے تو سوچیں جو سو کال لیڈرز ہیں جس طرح امیر حسین آمیر مغل چکوال کا وہ اگر اربو روپے کا مالک ہے بی پوریو کی وجہ سے تو اس کا نام کیوں نہیں سیفور رحمان خان میازی لے گا اگر میں اپٹا بات کے پانچ رکنگ گینگ بات کروں وہ لوگ اگر اربو روپے کمات چکے ہیں تو سیفور رحمان خان میازی ان کا نام کیوں نہیں لے گا شیخ شامی جس کی تقریباً کوئی چار پانچ کرون پر کی پرابٹی ہے کراچی میں اس نے اپنے بیٹے کے نام پر پلٹ لیے ہیں تو سیفور رحمان خان میازی اس کا نام کیوں نہیں لے گا یہ آپ کا پروٹیسٹ بنتا تھا اگر یہی پروٹیسٹ آپ تین چار ماہ پہلے کرتے جب نیب نے آپ کے اکاؤنٹس فریز کیے تھے اس وقت اگر آپ یہ پروٹیسٹ کرتے تو میرے خیال سے اس وقت تک نیٹورک مرکٹنگ کے حوالے سے بہت کچھ سامنے آ چکا ہوتا اب بھی آپ کا مطالبہ بالکل جائز ہے لیکن میں اس حد تک آپ کے ساتھ رہوں گا جو آپ کا جائز مطالبہ ہے آپ نے اکاؤنٹس کی بات کی بلکل اکاؤنٹس اوپن ہونے چیزیں تاکہ جو ممبران کی رقم ہے ان کو وہ واپس مل جائے لیکن آپ اسی طرح کے ایک پروٹیسٹ دوبارہ جس طرح آج پورا من طور پر آپ نے کوئی پروٹیسٹ کیا اس کو دوبارہ ارگنائز کروائیں اور اس میں آپ کا مطالبہ یہ ہونا چیزیں نیٹورک مارکٹنگ کو پاکستان میں لیگلائز کیا جائے اس حوالے سے آپ دیکھیں کہتے ہیں کترے کترے سے دریاہ بنتا ہے جب آپ آواز بلند کریں گے تو امید ہے اقتدار کے عوانوں تک یہ آواز پہنچ جائے گی اور ہوپفولی نیٹورک مارکٹنگ کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہو جائے تاکہ جو پاکستانی عوام ہیں ان نوصر بازوں کے حتے چڑھ کر ان کو لوٹا نہ جا سکے آج کا پروٹیسٹ بالکل ٹھیک ہے آپ کی آواز بلند کی جا رہی ہے اور امید رکھتا ہوں کہ نیٹورک مارکٹنگ کے حوالے سے بھی کوئی قانون بنایا جائے گا تاکہ پاکستانی عوام مزید نہ لوٹ سکے لیکن اب کل دیکھتے ہیں سیفر اہمان خان نیازی کو اس نامات کی احساب عدالت میں دوبارہ پیش کر جائے گا نیب کیا پلئے پناتے ہیں نیب نے آلڈی اشتہار بھی جاری کر دیا ہے اب یہ کل کی جو پروسیڈی ہوگی اس کے مطلق میں آپ کو آگاہ کر دوں گا کہ کل کیا ہوتا ہے کیا سیفر اہمان خان نیازی کا مزید جس وانی رمان ملتا ہے یا ان کو اڈیالا جیل منتقل کیا جاتا ہے لیکن اگر یہی پروٹیسٹ بی پرویو کے متاثرین چار پانچ ماہ پہلے کرتے تو اب بات کچھ اور ہوتی اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزوان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ